اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میرا نام محمد حالیس ہے میں آٹوی جماعت کا طالب علم ہوں میں ایمیس کریٹیو سکول زاکر نگر دلی برانچ سے ہوں آج میں آپ سب کو حضرت ابو دردہ اور حضرت یوسف بن عبداللہ کا ایک واقع پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ شدید بیمار ہو گئے تھے اور ان کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ ان کا زندہ بچ پانا ناممکن تھا اور اسی وقت حضرت یوسف بن عبداللہ ان کی آیادت کے لیے ایک تعویر سفر پر نکلے ہوئے تھے اور جب وہ ان کے گھر پہنچے تو حضرت ابو دردہ انہیں دیکھ کے حران ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئیں تو حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا کہ میں یہاں صرف اور صرف آپ کی آیادت کے لیے آئے ہوں اور آپ کے اور میرے مہتروں والدین کے بیچ کے رشتوں کی وجہ سے میں اپنا تعاون پیش کروں گا اور پھر حضرت یوسف بن عبداللہ نے کچھ چند باتیں حضرت ابو دردہ کو بتائی کہ اپنی ماں کی ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت کریں ان کی عزت کریں اور ان کا احترم کریں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ آپ کے اپنے اور بزرگوں کی بھی قدر کریں اور بزرگوں سے بھی عزت کریں کیونکہ بزرگ لوگ آگے ہونے والی چیز کا اندازہ رکھتے ہیں اور وہ ساری باتیں اپنے تجربے سے بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر زورت دیا کہ جو شخص اپنی والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ